اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی پوری ملک میں یومی ازادی کاجیشن منا رہے ہیں تو میں بھی گولی نایب یوٹیوب چینل کے طرف سے اپنی چینل کے طرف سے آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ ہمیں امانداری سے اپنی گرمانوں میں جان کر سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس چیتر ستتر سال میں کیا کچھ حاصل کیا ہوا ہے اگر ہم ایسے سوچنے چھٹی ہے انیس سو سینٹالیس چودہ اگرس انیس سینٹالیس کی بنسبت آج چودہ اگرس دو ہزار اکیس تک آنے میں ہم نے جو فاصلیت کے ہیں تو آج الحمدللہ بہت کچھ ہے روڈ ہے وغیرہ بہت ہم نے ترقی کی ہے ایک مضبوط فوج ہے ایٹم بم ہم نے بنائی ہوئے ہیں یہ لیکن عام سٹرکچر پر اگر ہم سوچیں تو کیا ہم دنیا میں وہ اسائشات حاصل کر چکے ہیں جو ایک انسان کے لئے عام دنیا میں وہ ضروری ہیں مثلا ہمارے بنیادی اسائشات جو ہے کیا ہم تعلیم میں خود کا فیل ہو چکے ہیں ہر بچہ کیا سکول جا سکتا ہے اس کو تعلیم مف دیا جا چکا ہے کیا تعلیم نصاب میں وہ برابری انصاب دیا جا چکا ہے کہ پورے ملک کے بچے ایک جیسے تعلیم حاصل کریں یا اس میں طبقاتی فرق ہے کیا انصاب ہر پاکستانی کے دہلیس پر بغیر کسی مہنگائی بغیر کسی پیسوں کے بغیر کسی مشکل کے ان کے دروازوں تک پوچھ چکے ہیں کیا صحت کے سہولیات تمام پاکستانوں کو حاصل ہے اس کے علاوہ ہر پاکستانی کی جو بنیادی ضرورات ہے مثلاً صحت ہے اپنا بجلی ہے پانی ہے دوسرے نکاس آب ہے سینیٹریشل سسٹم ہے یہ ڈینیر سسٹم ہے جو بنیادی سولیات ہے تو کیا اس سے پورے پاکستان کے عوام مستفید ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کس بنیاد پر جشنی ازادی منا رہے ہیں کس بنیاد پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں کس بنیاد پر ہم ایک دوسری سے گلے مل رہے ہیں اب جشنی ازادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لمبے لمبے جڑے بیلڈنگوں پر اور موٹروں امریٹر سرکلوں پر گار دیا جائیں انچے انچے اور بڑے بڑے نارے لگائے جائیں موٹر سیکلوں سے سینسر نکال کر وہ اس کی آواز سے لوگوں کے کان کے پردے پٹوائے جائیں اور نارے لگا کر ادھر دوڑے لگائیں جائیں ادھر دوڑے یہ تو ایک سنجید حقوم کی نشانیاں نہیں ہیں آخر پچتر چہتر سال کے بعد ہم اس قابل بھی نہیں ہوئے کہ ہم اپنے گرہبار میں جانچیں اپنے گرہبار میں دیکھیں اور غیر جانبدار ذریعے سے اور امانداری سے اپنا موازنہ کریں اپنے قوم کا اپنے رہبران کا اپنے سیاسی ریڈروں کا اپنے حکمرانوں کا موازنہ کریں ان کا محاصبہ کریں کہ آج تک اس چہتر ستتر سال میں ہم کیا حاصل کر چکے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی روڑے ہیں یہ ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ہم سے دو سال بعد میں چین ازاد ہو چکا ہے آج وہ ان چیزوں میں ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن بحیتت قوم ہمارے پہچان کیا ہے اس چورتر پچاتر سال میں ہم نے بحیتت پاکستانی کیا اپنے پہچان دنیا سے مانوائی ہے نہیں ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دغلے پن کے شکار ہیں ہم نے اب تک اپنے منزل کے عطائیوں نہیں کیا کہ ہم کیا ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہم صدارتی نظام چاہتے ہیں ہم پارلیماری نظام چاہتے ہیں ہم اسلام چاہتے ہیں ہم مغرب کا جمہوریت چاہتے ہیں یعنی ہم کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں ہم ہمیشہ دغلے پن کا شکار ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہمیں اس پر پخر ہے لیکن اچھ ہتر ستتر سال ہو گئے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اردو آج بھی پاکستان کے عدالتوں میں اور دفتروں میں رائج نہیں ہو سکی وہ سارے فیصلے وہاں پر انگریزی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی لبس کمی شلوار ہے ہمارے تمام دفتروں میں کورٹ پتلن پر فخر کیا جاتا ہے ہمارے اسلام آباد کے سیکرٹری ایٹ ایک بیروکریسی کا ایک خاص نقشہ پیش کرتا ہے جب وہاں جائیں گے تو آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم انگریز کے کسی سیکرٹری ایٹ میں آ چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو سنتالس میں آزادی کے بعد وہ بیروکریسی جو انگریز کے پروردہ تھی اس کے ہاتھوں میں ہمارے قوم کے لگاہ میں چلے گئیں وہ لوگ جنہوں نے آزادی حاصل کی تھی جنہوں نے آزادی کے لئے قربانیاں دی تھی تو افسوس اور دکھ کے بات یہ ہے اور تاریخ کا جبر یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ملکو اور قوم کے اقتدار نہیں گیا بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ملکو اور قوم کا اقتدار آ گیا جو انگریزوں کے پروردہ تھی جو آزادی کے خلاف تھی جو آزادی کے متوانوں پر گولیاں چلاتے تھے تو وہ لوگ ہمارے حکمران بن گئے ان کو آزادی کے نعمت کا ہی پتہ نہیں تھا اس کے مقابلے میں ہندوستان میں جن لوگوں نے آزادی کے لئے قربانیاں دی تھی ان لوگوں کو ملک و قوم کا اقتدار سون پا گیا لہٰذا انہوں نے اپنے قوم کے لئے اپنے ملک کے لئے بہت کچھ کیا آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان انیس سو سنتالس میں آزاد ہوا اور انیس سو ستر میں دیل ڈسٹک میں پہلا ہائی سکول کل گیا آپ اندازہ لگائیں کہ انیس سو سنتالس میں پاکستان آزاد ہوا اور انیس سو انتر تک اس پاکستان میں ریاستیں چل رہی تھی یعنی ایک ملک کے اندر دوسری اور ریاستیں چل رہی تھی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سو سنتالس میں آزاد ہوا تو ہم جمہوریت کے راستے پر نہیں چل سکے وہ بڑھڈا دبلہ بھتلا انسان جس نے ایک منزل کا تعیون کیا تھا اس نے برپور جدوجہد کر کے پاکستان کو تو حاصل گیا اور اس کو پتا تھا کہ ایک ملک کی چلانی کیلئے آئین کا ہونا بہت ضروری ہے لہٰذا وہ چلا گیا تھا اور کوٹہ میں بیٹھ کر اکیلے بیٹھ کر وہ آئین لکھنے لگا کہ آؤ اور کسی کو اس پر اعتماد نہیں ہی تا کسی پر کہ وہ آئین لکھے گا یا پاکستان کو وہ بابا کہتا تھا کہ میرے مسلم لیگ کیا ہے وہ میں اور میری بہن حفصوس کہ میری جب میں کوٹے سکے ہیں تو وہ یہی تھا کہ جتنی بھی مسلم لیگی لیڈرشپ تھی تو وہ نوابوں پر اور بڑے بڑے جاگرداروں پر منحصر تھی اور وہی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ایک طبقے کے ہاتھوں میں سب اختیار آ گیا اور وہ اپنی طبقاتی مفاد کیلئے اندرولی طور پر بھی اور باہر طور پر بھی پاکستان کو استعمال کرنے لگے وہ پاکستان کو آزاد خارج پالیسی نہیں دے سکے انڈیا کی طرح ہم ایک طرف لڑر کر امریکہ اور یورپ کی جولی میں بیٹھ گئے اور ہم نے یہاں پڑوس میں روس کو اور دوسروں کو اپنا دشمن منا دیا جس کو ہمیں پاپر بہت پیلنے پڑے جس کے لئے پاکستان کو بہت نقصانات برداشت کرنے پڑے آپ اندازہ لگائیں کہ انیس سو باہ سٹھ میں امریکہ کو ہم نے پشار میں یوٹو جہاز اڑھانی کے لیے یہاں پر ہم نے اس کو اڈے دے دیے اور جب پاکستان آزاد ہوا تو روس پہلا ملتہ جس نے قتل خان کو اپنے ہاتھ دورے کے دعوت دے دی لیکن ہم نے روس کے دعورہ مسترد کر کے امریکہ چلے گئے تو ہم نے اس غلط پالیسوں کے وجہ سے اپنے یہ دشمن پائدہ کر دیے اور اپنے دگلے پن سے مثلا کیل میں دیکھ لیں ہاکی ہمارا قومی گیم ہے قومی کیل ہے لیکن ہم میں کرکٹ سے اتنی محبت ہے کہ عام کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ہاکی قومی گیم ہے اسی طرح ہم نے ہر چیز میں دگلے پن کا میار قائم رکھا ہمارے لئے کوئی میرٹ کی تو ہم نے دجیاں اڑا دیں کوئی بھی برتی کوئی بھی کام کسی بھی ادارے میں آگے چلنے کے لئے میار کو اور میرٹ کو ہم نے نہیں رکھا آج مجھے آپ بتائیں کہ چہتر ستر ستتر سال کے بعد کون سا ادارہ مضبور ہے جو اپنے پاؤں پر کڑا ہے جو آگے جا رہا ہے کوئی بھی ادارہ وہ مضبوط نہیں ہے سارا کنفیوزٹ ہے سارا کچھ لڑک رہا ہے سارا کچھ ڈموہ ڈول ہو رہا ہے یعنی ست سو سین تالیس میں پاکستان ازاد ہوا اور آج بھی دوہزہ اکس میں استحقام پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنے وجود برقرار رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اور ریاست میں بہت دوریہ قائم ہو چکی ہیں عوام اور ریاست بہت دور ہے ریاست نے اپنے فیصلوں میں حکومت نے اپنے فیصلوں میں کبھی بھی عوام کو اپنے ساتھ شیئر نہیں کیا نہ عوام کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ شیئر کیا بلکہ ہم نے ہر دفعہ عوام کی لیڈرشپ پہ جہموریت پر عوام کے رائے پر شبخون مارا ہم نے کبھی بھی عوام کے رائے نہیں پوچھی کہ بھئی ہم یہ بات کر رہے ہیں اس بارے میں ہمیں عوام سے پوچھنا چاہیے کہ عوام کے رائے کیا ہے کیونکہ آپ کے لئے سب سے بڑا اٹھمبم اور سب سے بڑی طاقت آپ کے عوام ہے اگر آپ کے عوام ریاست کے ساتھ کھڑی ہے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو امریکہ تو کیا اگر بیس امریکی بھی آ جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگار سکتے اس دنیاں میں آپ دیکھیں ایک نہیں دس مثالیں ہیں کیوبہ ایک چوٹا ملک ہے کوریا ایک چوٹا ملک ہے ویٹنام ایک چوٹا ملک ہے جو کہ لگے رہے ہیں ان کو قوم جو ایک بات پر اکھٹے ہو گئی تھی انہوں نے ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا اپنی ازادی کو برقران رکھنے کے لئے قوم کے ایک بات پر اتفاق تھی تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکی آج کے دور میں بھی یہی حالت ہے انیس سو سنتالیس میں ہم جہاں کڑے تھے اس معاملوں میں آج بھی ہم اسی جگہ پر کڑے ہیں ہم ایک لہمہ کے لئے آپ یہ نہیں جا چکے ہیں کہ آج بھی ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے آج بھی ملک کا استحقام خطرے میں ہے آج بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ اداروں کی اختیارات کہاں تک ہیں ایک ادارہ اپنی اختیارات کیسے استعمال کر سکتے ہیں سب سے بڑے جو اختیارات ہیں وہ عوام کے پاس ہوں گے یا کسی ادارے کے پاس ہوں گے ہم اس ملک میں جمہوریت کو چلائیں گے صدارتی نظام کو چلائیں گے ہم اس میں کیا چلائیں گے تو یہ جو باتیں ہیں ہمارے ملک کو آگے نہیں لے جا سکیں اور عوام اور حکمران ساری گمگو کے حالت میں ہیں تو اس موقع پر آج میں اپنی زیادہ باتیں نہیں کر سکتا میں حکمرانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کیلئے اب یہ دوغلاپن چھوڑ دیں یہ شش و پنچ کی صورتحال یہ کنفیجن صورتحال یہ جو لٹکنے والے صورتحال ہیں یہ چھوڑ دیں صاف صاف فیصلے کریں اور عوام پر اعتماد کریں عوام سے باتیں نہ چپائیں جب بعد میں دشمن سے ہمیں باتیں ملتے ہوں آپ انتازہ کریں کہ بنگالہ ہم سے الگ ہو گیا کیوں الگ ہوا بھئی وہ تحقیقات کر رہے قوم کے سامنے لائیں کہ تاکہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں اس پر حمد الرحمان کمیشن رپورٹ بیٹھ گئی آج تک وہ شائع نہیں ہوئی بلکہ دشمن نے شائع کر دی بھئی کیسے اس دشمن ہندوستان میں وہ چلا گیا اپنا اسامہ بن لادنہ نے ایک بٹھا بات سے برامت ہوا ادھر اسامہ تھا کہ نہیں تھا یہ ریٹھ کیسے ہوا پاکستان آرمی کو اس کا پتا تھا کہ نہیں تھا آگر تھا تو ان کو کیوں ہٹ نہیں کیا کیا تو حکومت وقت نے عوام کو چپ کرنے کے لیے اور خاموش کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا دی جسٹس ریٹائر جاوید اقبار کی سربراہی میں کتنا رسا ہوا اس کا اس نے ایک سال میں وہ سارے رپورٹ کر کے سارا معلومات کر کے اور کمیشن کی رپورٹ سارے کر کے حکومت کے ساتھ جمع کر دی تو بھئی آپ اس کو کیوں شائع نہیں کر رہے ہیں عوام کو کیوں اعتماد میں نہیں دیں کہ آپ کو اپنے عوام پر اعتماد نہیں ہے بھئی ان کو شائع کریں اور بادساپ کریں کہ بھئی یہ یہ حالات ہوئے تھے تو بعد میں جب وہ خفیر طریقے سے شائع ہوگا اور عوام کو پتر چلے گا تو پھر آپ کے چہرے پر کیا رہ جائے گا پھر آپ لوگ کیسے عوام کا سامنا کریں گے اور کیا مہن لے کر عوام کے پاس جائیں گے مہتم ہو عوام کو چاہیے کہ ریاست کو اپنی گود میں لے لے اور ریاست ماہ جیسی ہوتی ہے وہ بھی چاہیے کہ اپنے عوام پر بروسہ کریں اور عوام کو ہر چیز میں اپنے ساتھ شیئر کریں اور عوام کی طاقت پر بروسہ کریں یہ اٹھمبم کوئی چیز نہیں ہے روس کے ساتھ سب سے زیادہ اٹھمبم تھے کیا ہوا جب وقت آگیا وہ اٹھمبم میں کوئی کام نہیں آئی وہ اسلاح کوئی کام نہیں ہے تو مطبع کہ آپ کے عوام کی طاقت آپ کی کام آئے گی اور یہ جو اتنا عرصہ ہوا حکومت وقت کو چاہیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے یہ آہیاشیوں میں کمی کریں یہ جو حکمران طبقہ ہے جو مسلسل کارہ ہے یہ طبقاتی نظام کو ختم کریں اور جو عوام کے لئے بنیادی سہولیات ہیں وہ بلا کسی تفریق کے بلا کسی امتیاز کے عوام تک پہنچائیں اور ریاست کے مال اور دولت میں ریاست کی سہولیات میں عوام کو اپنے ساتھ شیئر کریں ورنہ ایک ایسا انقلاب برپا ہو جائے گا کہ پھر کچھ بھی نہیں بچے گا تو اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ عوام کی بیروزگاری ہے عوام کو مہنگائی ہے عوام کو بنیادی سہولیات نہیں میر رہی ہیں ستر پچھتر سال کے بعد بھی تو کیسے لوگ جشنی ازادی منائیں گے کیا کریں گے یہ تو ایک دولہ پان ہے ایک ظاہری بات ہے جب وقت آ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا لہٰذا میں یہ درخواست کرتا ہوں آج تحدید اہت کرتا ہوں ہم سب اس ملک کے افادہ ہیں ہم میں سے کوئی غدار نہیں ہے اس ملک کو بار بار ایک طبقے نہیں نہیں والا طبقے نہیں نہیں ہمارے آیاشو کمرانوں نے خواہ وہ سیول ہو بیروکریٹ ہو ان کے تو سارے جیدادیں اور سارے آیاشیاں سارے ہوتلیں بچے سارے کوارٹر بنگلے جزیرے باہر ہیں وہ تو باہر چلے جائیں گے یہاں کے غریب آوام اٹھیں گے یہاں کے غریب اولیس اور یہ آوام اٹھیں گے اور یہ پاکستان کو بچائیں گے یہ پاکستان کے محافظ ہیں اس پر آپ یقین کریں ان کو بنیادی سہولیات دیں ان کو اعتماد میں لیں تو پاکستان دندگنی اور راچگنی ترقی کرے گا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہمیشہ ہم خاطرات میں گرے رہیں گے ہم پر باہر سے بھی دباؤ بڑھے گا ہمارا عدمی استحکام ہماری معاشی عدمی استحکام ہمارا سیاسی عدمی استحکام یہ ہمیں لے ڈوبے گا آج کل وہ جنگوں کا دور نہیں ہے فید جنریشن وار کا دور ہے ہم میں جب کمزورے ہوگی تو باہر کے ملک ہم میں مداخلت کریں گے ہم میں قومیتوں کے مسائل اٹھائیں گے مذہبی منافلت پیدا کریں گے لہٰذا ان کی دروازے بند کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عوام کو اپنی ساتھ ہم مسائلے میں شریک کریں مجھے یقین ہے مجھے توقو ہے کہ پاکستان دید دگنی را چگنی ترقی کرے گا پاکستان قائم اور دائم ہونے کے لیے بنا ہوا ہے نکے مٹنے کے لیے بنا ہوا ہے جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ زندہ ہوگا تو پاکستان تاہندہ پاہندہ اور تابندہ ہوگا پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بہت مہربانی السلام علیکم